بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے آپ لوگ کو جمعہ کا دن مبارک اور اللہ یہ دن مبارک تیرے سب کے لئے اہم خبریں ہیں فارمیشن کمانڈر بڑی میٹنگ ہوئی اور اہم تقرریہ ہیں تبدیلیہ ہیں اس کے علاوہ استیفے کی بات بھی ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کی بات بھی ہے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے لیکن عمران خان ایک دفعہ پھر صادق اور امین برقرار اور قوم کو ایک بڑا پیغام بھی عمران خان کا سامنے آئے یہ ضرور شیئر کریں اور اسے آپ نے سمجھنا بھی ہے غور کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے عاصف علی زرداری کا کال ایک بہت بڑا اطراف جرم جسے تسلیم کیا کہ اس بیان کی گونج بہت عرصہ تک جاری رہے گی استحقام پارٹی کی واردات تو سب کے سامنے لیکن پرویس خٹک بھی اپنی طرح سے بڑی باریک واردات ڈال رہے ہیں اور حارون رشید صحافی وہ بھی اس عمر میں ظلم و ستم نہ سائے سکا ٹوٹ گیا القادر ٹرسٹ بھی فارغ ہو گیا کہ سب سے اہم معاملہ جو طریقہ انصاف کا عمران خان کو چیرمنشف سے ہٹانے کا معاملہ اس پر بات کرتے ہیں تفصیل سے اس پر عمران خان پر دیکھیں اس وقت جو کیسز بنائے ہیں خود عدالتوں کو بھی نہیں پتا ججز کو بھی نہیں پتا کون سا کیس کہاں ہیں عمران خان کی الیکشن کیس کے فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر واپس کرنے کی درخواست تھی اس پر عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ بھی چال رہا ہے یہ اصل معاملہ شروع ہوا تھا اکیس اکتوبر دوزار بائیس کو توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے تھا جسے ایک ہفتے بعد اٹھائیس تاریخ کو عمران خان اسلام بادھائی کورٹ میں چیلنج کیا اور عمران خان نے یہ فیصلہ نہیں دیا میاں والی کے نشیس پر جو زمنی الیکشن تھا وہاں الیکشن کروانے سے روکا تھا اس دوران الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ معتل نہیں ہوا تھا اس پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا عدالت میں تاریخیں بھی پڑھنا شروع ہو گی سماتیں بھی شروع ہو گی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اس توشہ خانہ کیس کی بنیاد پر چیرمنشپ سے ہٹانے کی کاروائی کا آغاز کیا اب فیصلہ چونکہ پہلے سے عدالت میں چیلنج ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا تھا عمران خان کے وکیر کے مطابق انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو کاروائی تھی اس کے مطالق بتایا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ نے نومبر دو ہزار بائیس میں ایک لارجر بینچ بھی بنا دیا اور عمران خان سے پوچھا کہ کیس اسلامباد میں چلے گا یا لاہور میں اب دو جنگہ تو ایک ساتھ چل نہیں سکتا عمران خان نے اسلام آدھائی کورٹ سے درخواست دی واپس لینے کی کہ ہم یہاں جو درخواست ہے وہ واپس لینے چاہتے ہیں سماعت شروع ہوئی جنوری میں اور پچیس جنوری کو عمر فاروق نے کہا یہ فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن نے ابھی اس کیس کو چلانا ہے کے نہیں اب عدالت اس کیس کو اگر خارج بھی کرے درخواست لکھ کر بھیجے وہاں پہ جو الیکشن کمیشن نے کہا تو یہ کیس اب لاہور ہائی کورٹ میں چلنا چاہیے یا اسلام بات ہائی کورٹ اس دوران ساتھ سماتے ہوگی پھر تیرہ ستمبر کو ان لوگوں نے فیصلہ جو محفوظ تھا جو چوبیس نومبر آج ہو گئے ہیں ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے تو شاہ خانہ ریفرنس کا اس دوران مکمل عمل بھی ہو چکا دس مہینے سے زیادہ ٹائم بھی گزر گیا اسلام بات سے جو ہائی کورٹ سے واپس لینے کی درخواست اس پر فیصلہ نہیں ہوا چیف جسٹس نے دبا کے بیٹھ گئے اور یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں بڑے عجیب و غریب واقع ہے بیرسٹر گوھر نے کل الیکشن کمیشن کے فیصلے خلاف جو دائر کی تھی اپیل اس میں آمیر فاروق کو جب یہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا الیکشن قریب آ رہے ہیں فیصلہ آپ نے نہیں کرنا تو سام بن کر بیٹھیں اٹھتو جائیں کم از کم اس فیصلوں کے اوپر کوئی عمل تو دے تو پھر وہ آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ کافی سارے معاملات چل رہے ہیں تو یاد دہانی آپ نے کرائی بڑی شکریہ آپ کا اتنے دو نمبر کیسے کہاں یاد رہتے ہیں قاضی فائز کے فیصلے میں بھی جسٹس اتر مینولا نے اکتالیس صفات کا نوٹ جاری کیا اکتالیس صفے لکھ دیئے لیکن جب قوم کی حقوق پر ڈاکہ پارڈا تھا یہ سوئے رہے ہیں آج کالے کر رہے ہیں صفے جو مکہ لڑائی کے بعد یاد ہے اپنے موہ پہ مارے اتر مینولا ایک تلافی نوٹ میں لکھ رہا ہے کہ جبری ریاست کی جو غیر علانیہ پالیسی جبری گمشدگی بان چکی ہے اب یا تو اتر مینولا استیفہ دینے جا رہے ہیں یا ایک بڑے آئینی سربلا سے استیفہ لے رہے ہیں اب یہ معاملہ دیکھا ہو گئے امران صلی اللہ کے بعد کیسز ختم ہو رہے ہیں کہ کر کے سپریم کورٹ برطانیہ میں جو 35 عرب کا حکومت کے ساتھ معاملہ آیا یہ معایدہ اتنا خفیہ تھا کہ برطانیہی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ان کا وہ فیصلہ پڑھیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں کہ انہیں حکومت پر بھی اعتماد نہیں تھا جو قانون سمجھتے ہیں برطانیہی قانون جانتے ہیں ایسا معایدہ برطانیہی عدالتیں ایسے فیصلہ خفیہ رکھ کے لکھتی نہیں آج اللہ نے امران خان کو صادق اور امین ڈیکلیئر کیا ہے بیریہ ٹاؤن کی ایک سو نوے ملین پاؤنٹ جو کیس ہے وہ قاضی فائز حکومت کو دے رہے اب ہوگا کہ یہ بھی عاصف زرداری کے پاس جائیں گی سندھ حکومت میں وہاں سے دوبارہ ملک ریاض کے پاس امران خان اگر اس میں سے کچھ کرپشن کرتا تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں سے رقم کیسے نکلتی تو یہ کیس کرپشن کا تو بنتی ہی نہیں امران خان کا نظریہ اور شعور اور یہ تمام چیزیں اسی لئے عوام کے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں اب جائیں آپ سکولوں میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں جو چالیس سال سے کم ہوں اور بندہ نظر آئے گا وہ یہی بات پوچھتا ہے نواز شریف اگر کرپٹ تھا تو اسے نکالا تھا واپس کیوں لارے وہ ملک کیسے بچائے گا اور اگر کرپٹ نہیں ہے امران خان تو پھر جیل میں کیوں ہے سزا میں کیوں ہے خود مانتے بھی ہو کرپٹ نہیں ہے یہ فیصلے اسی طرح ہیں آپ دیکھیں آپ حرون رشیدہ سے لوگوں کو اس عمر میں آپ واپس ان کا سوفٹر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جو امران خان کی برائیاں کرے اب امران خان کا تو اسے کردار مزید مضبوط ہو رہا ہے لوگ جو ٹوٹ نہیں رہے جو خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ایسے ہو رہا ہے وہ وہیں کھڑے ہیں لیکن جو ٹوٹتے ہیں وہ ان کی عزت بڑھا دیتے ہیں امران خان کا یہ پیغام ہے کہ آپ تب ہارتے ہیں جب آپ جد و جہد ترک کریں آپ امید چھوڑ دیں آپ نظریہ پہ کھڑیں یہ آساب اور ذہن کی لڑائی ہے جب آپ ہار تسلیم نہیں کریں گے ذہنی طور پر نہیں ہاریں گے دیکھیں بڑا آسان طریقہ آپ سوال پوچھیں اپنے آپ سے نیوٹرل تو آپ رہ نہیں سکتے فیصلہ کرنا ہے امران خان کے کردار کو دیکھیں اگر وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کو نظر آتا ہے وہ حق پہ کھڑا ہے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ اپنا حسلہ بلند رکھیں الیکشن اقتدار یہ سب مانے جانے والی چیز ہے اس موٹ میں دیکھیں ایسے ایسے وزیراعظم رہ گئے میں دیکھ رہا تھا شناتی کارڈ تک نہیں تھا نوارو الحق جیسے بندہ آج بھی وزیراعظم پاکستان ہے وزارت حظمہ کی کوئی اوقات میں یہ عودے ہیں یہاں چودری شجاعت بھی وزیراعظم رہ چکا ہے نور علمین بھی وزیراعظم رہ چکا ہے نواز شریف بھی تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکا ہے زرداری بھی صدر رہ چکا ہے بلاول سولہ مہینے وزیراعظم بھی رہ چکا ہے ان عودوں کی کوئی اوقات نہیں جو نظریہ عمران خان نے عوام کو دیا وہ سب سے اہم ہے ورنہ زرداری کل حامد میر کے انٹریو میں کیوں مانتا ہے یہ باتیں اس کی باتیں سنیں آپ کہتا ہے عدم اعتماد کا فیصلہ بلکل درست تھا ورنہ عمران خان دوزار اٹھائیس تک وزیراعظم تھا انہیں پتا تھا یہ بات اسے صرف اپنی بلاول کی فکر ہے کہ وہ بولا ہو رہا ہے کہ وہ ٹریننگ پہ ہے اب دنیا کے کوئی تاریخ میں آپ دیکھیں پارٹی چیئرمنٹ تیس سال تک ٹریننگ میں رہے گا یہ ٹریننگ کس چیز کی لے رہے ہیں کہ ایسا ایٹمی ملک دنیا کا پانچھوہ بڑا ملک وزیراعظم خارجہ سولہ مہینے ٹریننگ مطلب سیکھ رہے ہیں یہ ملک کیا تجربہ گاہ ہیں یہاں کے اپنے تجربے کریں اور ان کے تمام تجربے ماضی میں ناکام ہو چکے ہیں اور اسی لئے لوگ کہتے ہیں امران خان کا نا لازمی کیوں ہے دیکھیں اس کی بڑی سادی سی میں آپ کو وجہات بتاؤں دلیل سے پاکستان چلانے کے لیے اگلے سال پچیس ارب ڈالر چاہیے پچیس ارب جس میں کرزیں شامل ہیں یہ کوئی فارمولا بتا دے جہاں پچیس ارب ڈالر ملیں گے امریکہ ساتھ دے گا ان کا جس کے پاس اسرائیل اور یوکرین کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا چین ان کو دے گا جو اپنا چلتا ہوا کام سی پیک بند کر رہے ہیں وہ تو پچھلے کرزیں مانگ رہے ہیں یا وہ ممالک دیں گے جنہوں نے ایک ارب ڈالر نہیں دیا سولہ مہینے مانگتے رہے ہیں ہندوستان کی کرکٹ میں پانچ ارب ڈالر سے تیس ارب ڈالر لگا رہے ہیں یہاں وہ دورہ کرنے کو تیار نہیں پیسے دیں گے یا آئی ایم ایف دے گا وہ تو اپنی شرائط منوائیں گے اور اس کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا وہ بھی آپ جانتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے ایک ایسی حکومت کو جس کے پاس اکثریت نہ ہو عوام کا منڈیٹ نہ ہو جس کا زبردستی وزیراعظم بنایا گیا عوام ان کے ساتھ نہ کھڑی ہو ایک متنازع حکومت ہو الیکشن چوری کر کے آئی ہو آئی ایم ایف پچیس ارب ڈالر دے گا جو نے سات سو نوے ملین ڈالر ہی دے رہا آپ سٹیٹ بینک کی آج کی خبر دیکھ لیں زرم بادلہ دو سو سترہ ملین گر گئے یہ سات شریعہ ایک ارب پہ رہ چکے ہیں حالانکہ آئی ایم ایف کے تین ارب ڈالر میں شامل ہیں جو جولائی میں ملے تھے اس کے علاوہ سعودی ارب اور ارب امارات میں جو رکھے ہوئے پیسے وہ نکالیں تو منجی کمرشل بینکوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ پانچ ارب ڈالر کے قریب ہیں اس کے بعد وجہ تو صاف سادہ ہے انہیں مستقبل کی کوئی امید نظر آتی نہیں اور یہ انجیکشن جتنے لگائے جا رہے ہیں وہ وقتی طور پہ ہیں ان کا تو کوئی پرمنٹ حل نہیں ہے آپ کینسل کی اوپر پینڈالر کھلا رہے ہیں الیکشن میں جو دھاندلی کریں گے اس کا دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ بیسے کٹ جائے گا خان کو چھوڑنا تحریک انصاف کو الیکشن میں لڑتے ہیں تین چوتھائی سے حکومت بننا بڑا ضروری ہے پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں یہ اپنے عدے پر کام کر کے بعد میں بلجیم فرانس لندن نکل جائیں گے مساقی جمہوریت کے نام پر اگلے آنے والے دوبارہ الیکشن کروا دیں گے تحریک انصاف پھر آ جائے گی لیکن مسائل تین گناہ ہو جائے مجھے خطرہ ہے خان اس وقت نہ کٹرول کر پائے گا یہ معاملہ ہوگا اور یہ جو مخالف ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں دیکھئے انہیں پتہ ان کا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے سادہ سی آپ مسائل دیکھ لیں آپ بنائیں دکان ایک اس دکان کے سامنے روز لڑائی جھگڑا اور روز لوگ گلم گلوچ کریں آپ کے پاس کون گاہ کا ہے گا آپ کا سودا کیسے بکے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ملک میں کیسے لوگ آئیں گے تو افسوسناک صورتی اللہ کل میٹنگ اس میں کہہ رہے تھے دیکھیں اضطراب ہے بڑا امید اعتماد میں استحقام میں اضافہ ہوا آپ تمام اخبارات اٹھا کے دے لیں دو دن پہلے کے تمام اخبارات میں یہ خبر تھی کہ نوے فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے ملک درست سمت میں نہیں جا رہا ملک درست سمت میں صرف سیاسی استحقام سے جاتا ہے ظلم کے نظام سے نہیں یہ حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کی حکومتیں چلتی ہیں ظلم کی نہیں جو بات انہوں نے کی وہ پتھر پر لکی رہے کوئی دنیا کی سائنس نہیں بدل سکتی آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں ظلم ہے وہاں حکومتیں نہیں ہیں جہاں جہاں کفر ہے وہاں حکومتیں موجود ہیں اللہ ظالم کو برداشت نہیں کرتا اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہے طاقتور شخص کا بیٹا ہو بیٹی ہو نواصہ ہو یا غریب کسان مزدور ہو طریقہ انصاف کا عام برکور ہو یا بڑا ہو ظلم ہو رہے سب الٹا لٹکا کے مارنا ہی صرف ظلم نہیں ہے ازادی چھین لینا ان کی ازادی کی مرضی سے ووٹ نہ ڈالنے دیلنا بولنے نہ دینا یہ جیل میں ڈالنا کیا انسان کی ازادی چھینتے سب سے بڑا ظلم ہے لوگ پوچھتے ہیں ختم کب ہوگا دیکھیں آسان حل تو اس کا میں آپ کو بتاؤں چراغ بوجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے اندھیری رات کا آخری پیر سب سے سیاہ اور تاریخ ہوتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آخری کوششیں ہیں آٹھ فروی سے پہلے بظاہر طاقت اور اختیار آپ کو ان کے پاس نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان کی آپ چھتر سارہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ جو بھی ابھی سامنے لا رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ میں کوئی ایسی بات نہیں کہا رہا جو آپ کو نہیں پتا یہ سب باتیں آپ کے سامنے یہ آخری سانس ہیں بدن پھڑ پھڑا رہا ہے جسم تڑپ رہا ہے اپنے ذینی آساب مضبوط رکھیں یہ تکلیف کے وقت گزرے گا اس کے بعد انشاءاللہ تندرستی امن سید سب کچھ آپ کو اسی بدن نسی پاکستان میں ملے گا یہ لوگ بار بار اچھا یہاں جنرل فیض کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کیوں اس کے پیچھے ہیں اتنا امریکہ نیٹو کو سب سے زیادہ اس نے تعم کیا افغانستان کے معاملے میں اور دیکھیں جس کی جتنی مخالفت ہے اس وقت میں بھی دیکھ رہا ہوں جتنی مخالفت ہے اتنی میں نے کسی کی نہیں دیکھی حالانکہ یہ نواز شیف کے ساتھ بھی کھڑا تھا لیکن بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنا ہوگی مثال کے طور پر جو ریٹائرمنٹ کے بات سب سے پہلے عام طور پر بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں ابھی تک امریکہ لندن برطانیہ کے ہی نہیں گیا اس کے اساسوں اور پیسوں کو بھی دیکھیں تو جس طرح باجوہ صاحب کے تو گھر والوں کی کاؤنٹ سے بارا بارا عرب نکلتے رہے یہ نظر نہیں آئے تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے جنرل فیض کے پاس کچھ مال بھی اتنا نظر نہیں آرہا خواتین کے معاملے بھی جو الزاماتیں وہ بھی غلط نکلے اب یہ واحد بند ہے جس نے سطیفہ دیا نوکری کے ساتھ چپکا نہیں رہا آج اس کی گاڑی اکیلی جا رہی ہے کوئی پروٹوکول نہیں کوئی کچھ نہیں تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ یہ باتیں کھلیں گی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی جس طرح ابھی آپ کو پتہ ہے انٹرویوز ہو رہے ہیں تو یہ اپنی پوزیشن میں سے خود بتائیں تو بہتر ہے کہ لوگ کیوں اتنے دشمن ہیں ان کے یا تو اتنا اگر خراب بندہ ہو اتنی مخالفت ہو تو پھر لگتا ہے کہیں بات ان کی درست ہے یا تو جرت نہیں ہے بارال وقت بتائے گا یہ تو کچھ سالوں بعد کتابیں لکھیں گے پروگراموں میں بیٹھ کی بات کریں گے ہم لوگ بھی یہی سوال جو آج کر رہے ہیں ان سے رکھیں گے ان کے سامنے اس وقت تو ان کے جواب ملیں گے اصل معاملہ تھا کیا بارال آج جمعہ ہے اور ریڈ لائٹ سے پکڑی ہوئی ایک سستی عمر رسیدہ آؤٹ آف مارکٹ میں نام نہیں لیتا ایک خاتھون کتاب لانچ کر رہی ہے اس فہش کتاب کا کامہ سوترہ پارٹ ٹو اس کا پوشٹ مارٹم ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے ان کے صافیوں نے بولنا ہے بہت کچھ تو پہلے میں بتا دوں کسی لوگ کیا خوب لکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی خان کی تصویر اردو ڈائجس میں رکھے علی خانہ ترہائی میں دیکھا کرتے ہیں سب لوگوں کو چاہیے ایک بار ہی کٹھے ہو کے آجائیں یہ موڈل سے کتابیں لکھوانا آڈیو بنوانا ویڈیوز بنانا عمران خان کی ذات پر حملے کرنا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سارے مل کر ایک دفعہ یہ اپنے گھر والوں کے سارے ارمان بتا دیں کہ کس کی چچی تائی پھوپی امہ خالہ عمران خان کو فینٹیسائز کرتی تھی باہر آ کے اپنے دل کے سارے ارمان ایک بار ہی پورے کر لیں تاکہ پھر ہم سیاست پر بات کریں معیشت پر بات کریں یہ روز کوئی نئی کتاب لکھنے کا فائدہ نہیں ہے جنرل باجوہ نے کہا تھا تم پلے بوائے ہو عمران خان نے کہا ہاں شاید وہ بھی پوچھ لے کہ کون سی حسرت رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ تمام وہ فینٹیسیز تھی وہ عمران خان کے بارے میں جب وہ دیکھتے تھے انہیں اچھا نہیں لگتا ہے ان کے تصورات میں ایک موڈل تھا وہ آج چند رپوں پر بکنے والی سستے ریٹ لائٹ کے لوگوں سے کتابیں لکھوانا جو خود اندر سے جانور ہیں اسی لئے جانوروں والی سوچ رکھتے ہیں جانوروں والی باتیں جانوروں کے مطلق غیر اخلاقی باتیں کتہ رکھنے کا بڑا کتے کے سارے انداز بسندے ہیں خان کا کتہ بھی انہیں تنقید کنشانہ بن گیا بارال ہر فیبرہ عمران خان کے خلاف لانچ کر دیتے ہیں یہ حقیقت ہے دیکھیں توائف جب بڑی ہو تو اس کی منڈی میں قیمت نہیں رہتی تو وہ پھر ایسی حرکتیں کرتی ہیں گاہکو کو تماشبینوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے غیر انسانی غیر اخلاقی غیر فطری اور آپ حقیقت دیکھیں تو للائی میں بھی یہی ہوتا ہے جب پہلوان کابو نہ آئے تو پھر اسے وہاں مارا جاتا ہے جہاں کھیل کی حسونوں کے خلاف باکسنگ میں اسے بلو دا بیلٹ ہٹ کہتے ہیں دوسرے باکسر کو نظر آ رہا ہے میں ہار رہا ہوں اب میرے پاس اور کوئی حل نہیں تو میں نیچے سے مار دوں اس کو یہ وہی ہے یہ ریڈ لائٹ کی خاتون فرماتے ہیں کرکٹ میں سیاست کے پجاری پاکستان میں بن گئے پاکستان میں بھارت میں کرکٹ کے زیادہ فین ہے وہاں بھی بڑے لوگ کرکٹ سے سیاست میں دیکھنے ان کا انجام انہوں نے تو شاید افریدی کو بھی لانچ کرنے کی کوشش کی وہ بھی کرکٹ کا تھوڑا بد کھلالی تھا کیا بنا اس کا ابھی یہ کمپنی کے صحافیوں کے ذریعے یہ آپ کو جو خبریں دیتے ہیں یہ ان کی کمپنی کہتے ہیں بشرا بی بی کی جو ویڈیوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو دکھائی جائیں گی تاکہ اس کو اوپر دباؤ ڈالا جائے اسے کوفت ہو تکلیف ہو خان کہہ چکا ہے حبارہ کہ یہ اپنی اوقات دکھائیں گے یہ جتنا گریں گے تحریک انصاف اور عمران خان اتنا ہی مقبول ہوگا اور بشرا بی بی کے بات آپ کو ماننا پڑے کہ اس نے یہ فردوس آشک امان جانگیر ترین علیم خان پرویز خٹا گیا ان سب لوگوں کو یہ اسی لئے نہیں پسند کہ خان کو اس نے بتا دیا تھا یہ سارے رونگ نمبر دو نمبر ہیں علیم خان کو پنجاب کا سی ایم بننے میں رکاوٹ تھی یہ اچھی بات کی تھی آج پتا چلے وہ لوگ ہیں کے اصل میں آج اس کو بشرا بی بی کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنانا چاہتے ہیں وہ ٹوٹ نہیں اور دفر یہ اتنے ہیں جانے ان جانے میں خود عمران خان کی انتخابی مہین چلا رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ عوام کے اندر ہر وردات ہر ولولا جوش جذبہ بڑھا رہے ہیں لوگ تو دیکھیں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے عام آدمی کا ردعمل نہیں آتا آٹھ فروری کوئی کام آدمی زیادہ کمنٹ کر سکتا ہے گل ہی دے سکتا ہے غصہ کر سکتا ہے ناراض ہو سکتا ہے لیکن یہ لاوہ پکتے پکتے آٹھ فروری کو ووٹ کی صورت میں پھٹے گا اور یہی بات انہیں سمجھ نہیں آرہی کتابیں لکھ رہی ہیں خان نے نو کتابیں لکھی ہیں پاکستان کی تاریخ پہ انٹرنیشنل افیرز پہ مذہب پر وہ ریسرچ کر رہا تھا وہ چاہتا ہے اس کے بچے دیندار ہوں جو کچھ عوام دیکھ رہی ہیں اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کردار جو یہ رائٹر ہے ان کی سب سے بڑی بھول ہے نواز شریف سے ہاتھ میں لالے ان کو ہمیشہ سے سیاست نکال سکتا ہے وہ آج چاہے امریکہ کے ساتھ ایک فون کال کر رہے ہیں ان کی کیمپ میں جائے سب کچھ بدل جائے گا وہ آج چاہے دوسرا چیرمین بنا کے سائیڈ پہ ہو کے ساری سیاست اپنے ہاتھ میں رکھ لیں لیکن انہیں سب سے بڑی تکلیف اور پریشانی یہ ہے یہ سمجھ نہیں ہے تاریخ یہ لکھ رہے ہیں جو یہ لکھیں گے لوگ پڑھیں گے لیکن نہیں جو مشورہ نے دے رہے ہیں تو ان کے رکھیں آج الیکشن کے سولہ مہینے پر نواز شریف ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا تو اس وقت ان کا بیانیہ کیا گیا تو ان کے کسے رکھیں گے نواز شریف نے مشرف کا جہاز اقواہ کیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا آٹھ لوگوں سے لڑا آرمی چیف سے دو تین لوگوں کو سزا ملی آج نو مہین پہ انہوں نے پوری قوم کو سزا دے دی عمران خان کے خلاف جتنی ساتشیں ہوئی ہیں دیکھ ساختہ واقعہ بنا کے تحریک انصاف کو دہشتگرد بنایا گیا پارٹی توڑنے کے لیے لوگوں کو بندوق کے زور پر یہ جو واردات آج ہو رہی ہے ابھی تو وہ پرویس خٹکی واردات آپ کے سامنے بڑی ہلکی باریک طریقے سے جتنا خود باریک ہے نا اس طرح پاکستان پارٹی میں تو لوگ الیکشن سے پہلے ڈال رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں جب آزاد امیدوار جیتے ہیں تو انہیں اٹھا کے میری پارٹی میں لاکے خیبر پختونخواہ میں میری حکومت بناو آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف کا قدر ٹکٹ بلے کے نشان پر یہ عمران خان کے چیئرمن بننے پر اور اس طرح بہت ساری اور چیزیں لوگ کے ذہن میں ہیں کل بھی بڑے اہمی جلاس ہوئے تحریک انصاف کے تین چار انٹرویسی لیے نہیں آسکا یہ جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے پرویس خٹک کا عمران خان کے چیئرمن کا اور ٹکٹ کی جو آزاد امیدواروں کے حساب سے جو سٹریٹیجی ہے اور دوسرا تحریک انصاف کے لوگوں کی سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے کیونکہ میں آپ کو اس لئے بتاتا ہوں دیکھیں ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کی آواز میڈیا پہ تو آتی نہیں نام کوئی نہیں لینے دیتا اسی لئے مجبوراً ان کی بات کرنی پڑتی ہے بار بار کالاکر نونلی کے ساتھ یہ ہونا شروع ہوگا تو ان کی بھی یہی بات ہوگی بارال اس پہ آپ کو انشاءاللہ اگلے وی لاؤگ میں اس پہ سٹریٹیجی پہ بات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کوشش ہوگی کہ جو اجلاس میں جو اہم باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں انٹریو کی صورت میں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازہ ہیں اللہ حافظ